بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہر پرویزہ جب ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں پرائیویٹ کمپلین اور سٹیٹ کیس پر سٹیٹ کیس کیا ہے پرائیویٹ کمپلین کیا ہے سٹیٹ کیس کب عدالتوں میں آتا ہے سٹیٹ کیس کو کیسے چلایا جاتا ہے اور پرائیویٹ کمپلین کی جو کو اگزسٹنس ہے وہ کیا ہے اس کی موجودگی میں جو اف اینڈ ڈونٹ سے ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو اس کی جو کمپیریزن ہے اگر تھوڑا سا اس کو ہسٹری دیکھی جائے یا اگر دیکھا جائے تو جو کمپلین کیس ہے وہ سیکشن ٹو انڈڈ ہے ہمارا سی آر پی سی کا وہ اس کو ڈیل کرتا ہے ٹو انڈڈ کے بعد ٹو زیرو وان ہے ٹو زیرو تھری ہے ٹو زیرو فور اس کے بعد ڈسمیسل تک اور جو سٹیٹ کیس ہے وہ ہمارا ٹو فورٹی ون اے سے جو ہے وہ شٹارٹ ہوتا ہے اپنا میجسٹریل ٹرائل اور ٹو فورٹی نین اے تک جاتا ہے تو یہ جب اگزیکٹیو ادارے جو ہے کسی بھی کرائیم کو جو ہے اپنے پاس رپورٹ کرتے ہیں تو اگزیکٹیو اداروں میں ایویڈنس کی کولیکشن کے لیے اور مدعی یا وکٹم کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ادارہ اسٹیبلش کیا ہے جس کو پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ملزمان کے اگینسٹ اور ملزمان کی فیور میں جو بھی شاہدتیں ہیں اس کو کولیکٹ کریں جس کو انویسٹیگیشن کہتے ہیں اور اس کو ایک مخصوص فارمٹ میں عدالت کے سامنے پیش کر دیں اور بنیادی دور پر اس کو جو بنانے کا مقصد ہے وہ فسیلیٹیٹ کرنا وکٹم کو اب تھوڑا سا ہم نے اس کو پڑھا اور جب پڑھنے کے بعد اس کی ہسٹری پہ کام کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو پرائیوٹ کمپلین ہے یہ انگلنڈ میں اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ساتھویں سے دسویں صدی جو تھی اس کے اندر اس کو ایک پرائیوٹ افیر تھا یعنی جو پرسیکوشن تھی اس کے لیے پرسیکوشن ڈپارٹمنٹ موجود نہیں تھا یہ ساتھویں سے دسویں صدی کے اندر یعنی یہ ٹوٹل ذمہ داری اس انڈیوجیل کی تھی جس کے ساتھ اگر جاتی ہوئی ہے تو وہ اپنے کیس کو پوٹ کرے کوئی نہ پرسیکوشن ہوتی تھی نہ پولیس ہوتی تھی وہ اس نے اپنے کیس کو خود ہی لے کے جانا جہاں پہ بھی دالتوں میں جانا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ جو اور اس طرح کی جو پریزنٹیشن تھی اس کو اس طرح کی جو پریزنٹیشن تھی اس کو اس دور میں اپیل کا جاتا تھا اور چودویں صدی جب آئی تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے جب اپیل کو جو ہے اس کی پریزنٹیشن کے لیے سٹیٹ نے اس میں دلچسپی دینا شروع کی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی اس دلچسپی کی کہ جو کنگ تھا یا سٹیٹ تھی وہ جو ہے وہ ان کو جب جرمانے ہوتے تھے تو سٹیٹ کو جانے لگ گئے یعنی اگر میں نے آپ کو مرڈر کیا ہے اور جو میں مجھے جرمانا ہوگا جب وہ سٹیٹ کو پیمنٹ ہون لگی تو سٹیٹ نے پھر جو ہے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کی اور پرائیوٹ پرائیوٹ پرسی کوشن کی بجائے اس میں ایک ادارہ بنا دیا کیونکہ سٹیٹ کا انٹرسٹ تھا اس کو اور اس طرح کی جو تھی جو ہے وہ معاملات تھے اس کو پرائیوٹ پرسی کوشن سے نکال کے تو سٹیٹ نے تھوڑے تھوڑی اس میں جو ہے وہ کراؤن نے جو ہے وہ زمدہ لینا شروع کر دی اب اس کے بعد جب تھوڑا سا آگے وقت گزرا اور وہ چودویں صدی کے بعد دیکھا تو اس میں صرف جو بڑے بڑے جرمانے والے معاملات تھے جس میں بڑے بڑے جو کرائم تھے جس میں زیادہ بڑے جرمانے ہو سکتے تھے بسن ہومی سائیڈ تھا تھیفٹ تھا اور جو اس طرح کی ایکوزیشن تھے جس میں زیادہ جرمانے ہو سکتے تھے وہ سٹیٹ نے ان کو خود پلیٹ کرنا شروع کر دیا اور باقیوں کے لئے انہوں نے لوگوں کہا کہ آپ اپنے معاملے کو خود دیکھیں اس طرح پھر یہ مخمصہ ہی راج شروع سے کہ کسی بھی معاملے میں اگر کوئی کرائم ہو گیا تو اس کو کیا پرائیویٹ شخص اس کو پلیٹ کرے گا یا اس کو سٹیٹ پلیٹ کرے گی اب جو امریکنز ہیں اور جو انگلینڈ والے ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ اس سارے معاملے کو کے لئے اپنی کراؤن سرویسز کا آغاز کیا نائنٹین سنچری میں اور لوگوں کی جب انٹرسٹ لوز ہونے لگ گی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جو وکٹمز تھے وہ ان کو جب ملتا ہی کچھ نہیں تھا سوائے ریونج ان کا جو سیٹسفائی ہوتا تھا باقی پیسے تو سٹیٹ لے جاتی تھی تو پھر سٹیٹ اپنی انٹرسٹ کے لئے اس نے اپنے ادارے اسٹیبلش کرنا شروع کیے اور اس میں لوگوں کو اس کا رول جو ہے وہ وٹنس کا بنا دیا کہ تو ملتنس ہو اور ہم خود ہی کیس کو لڑیں گے اور وہ آہستہ آہستہ انگلیس جوڈیشل سسٹم جو تھا وہ اس کو لے کے آگے چلا اور انہوں نے اپنے جو مجھے یہ نظر آیا جو پہلا قانون اس میں وہ پرسیکوشن آفینس ایکٹ 1879 میں ایک ایکٹ پاس ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیا انگلان اور امریکہ نے اور جو ہماری اپنا انڈو پاک کے اندر اس کی جو گروت ہے وہ جب یہ لوگ ہی آئے ہمارے اپر جو ہمارا دور تھا پاکستان بننے سے پہلے کا تو اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے ہمیں یہاں پر بیشمار اپورچنوٹی دی کہ ہم پرائیوٹ کمپلینٹ جو ہے نا وہ 1896 میں شاید ہمارا سیئر پی سی آئی تو اس میں کنسپٹ دے دیا کہ جس وقت جب مردی مدعی چاہے وہ پرائیوٹ کمپلینٹ کر سکتا ہے تو وہ پیرلل ساتھ اس کو رائٹ دے دیا کہ وہ بھی چاہے تو اپنے کیس کو لاسکتا ہے لیکن یہ پھر آگے ایک مخمصہ تھا اس کے اندر کہ وہ کب پرائیوٹ کمپلینٹ چلے گی اور کب سٹیٹ کیس چلے گا تو ایک اور بات بھی میں یہاں پر بڑی اہم ہے جو ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ٹین نہیں ہے ہمارے کنسٹوشن میں نہیں آیا تھا وہ ملزم کے حقوق کے لئے جو مدعی کے حقوق ہیں وہ واضح طور ملتے تو ہیں سارے جتنے حقوق ہیں وہ کنسٹوشن سے ہی ڈرائیو کیے ہمیں لیکن سپیسیس پیسیفکلی کوئی آرٹیکل نہیں ہے کنسٹوشن کا جو مدعی کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے جیسے ٹین نے ملزم کے لئے بنا ہوا یعنی کنسٹوشن جو ہے وہ ہمارا اس طرح ڈائریکٹلی کوئی آرٹیکل اس کو جو ہے وہ نہیں کرتا ڈیفینڈ نہیں کرتا یا سوری اس کو سولت نہیں دیتا لیکن ادروائز جو ہمارے ہیں آرٹیکل فور ہے اور وہ دیگر میں ڈال کے اور لیکن یعنی ہماری جو بیسک ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر بھی بظاہر نظر نہیں آرہا اور جو اس سے آگے لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں کہیں کہیں چیزیں نظر آتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اب وہ دنیا نے تو سی وی آرے بنا لیا کرائم بکٹم رائٹ ایکٹ جو ہے وہ امریکہ میں آ گیا اس میں جو مدعی کے آرٹھ کوک تھے وہ جو ہے وہ مان لئے گئے پاکستان میں جو لینڈمار کیس ہے وہ نورلائز کیس اس کو کہا جاتا ہے کہ نورلائز ورسیز سٹیٹ ہے پی الڈی نائنٹین نائنٹی سکس اور سپریم کورٹ سیونٹی اس نے پہلی بار جسے اس کو ارنیلیس نے اس ایشو کو اڈریس کیا کہ اگر کمپلینٹ پولیس اپنے کیس کو فاروڈ کرتی ہے اور ایسی سیچویشن بن جاتی ہے پولیس کے فاروڈ کرنے سے کہ وہ مدعی سے سیٹسفائی ہوتا ہے اور وہ اپنی پرائیوٹ کمپلینٹ ڈال دیتا ہے تو پھر جو پریفرنس ملے گی وہ پرائیوٹ کمپلینٹ کو ملے گی یعنی یہ پہلی بار نینٹین سکسٹی سکس میں ایک ویو آیا جس نے تھوڑا سا مدعی کے کو تھوڑا طاقتور کیا کہ وہ مدعی جو ہے وہ اس کی بات کو سنا جائے گا جیسے بھی اپنے کیس کو پلیٹ کرنا چاہے یعنی یہ صدیوں سے یہ ایک معاملہ چلتا آ رہا تھا کہ کیا مدعی کو پریفرنس ملے گی یا سٹیٹ کو پریفرنس ملے گی لیکن پاکستان کے اندر یہ ایک لا گروہ ناشروع ہو گیا اور یہاں پر پرائیوٹ کمپلینٹ جو ہے وہ گدشتہ چاریس پچاس سال سے یہ پیرلل ساتھ ساتھ چل رہی ہے یہ گری ایریہ ہے کہ ہم نے کیا لا ڈویلپ کیا لیکن دنیا اس سے دور جا چکی تھی دنیا جو ہے وہ اس کے اندر وہ اپنے سٹیٹ پر رلائے کرتی تھی کراؤن پر رلائے کرتی تھی وہاں یہ 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 پاسیبل ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو کہ جو سٹیٹ بھی غلط ہو سکتی ہے یعنی کو ڈس بلیو کرنے کا وہ وہاں پر کونسپٹ ہی جو ہے نا وہ نہیں تھا ہم اپنی دنیا جو برسگیر کے لوگ تھے انڈو پاک میں ہم اپنی پرائیوٹ کمپلینٹ کو چلاتے رہے اور اپنے لاکھوں مختلف اس کے جو اف اینڈ ڈونٹس تھے وہ اس کے اوپر ہماری جو لینڈ مارک ججمنٹس تھی اس میں آتاہ جلانی کیس تھا نائنٹین ایٹی پی سی ایرل جن نائن زیرو وان اس کے علاوہ منظور اکبر ترک ورسز راجہ عاشق حسین اینڈ سکس ادر دو دار آٹھ ایم ایل ڈی سیون ٹو ایٹ لاہور یعنی ہم نے اپنے لاغہ ڈویلپ کیا کہ ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا اب جو یہ چیز اس میں انٹرسٹ نئی اس وقت پیدا ہوئی جب دو دار اکیس میں امریکہ نے ایک امریکن ٹیکساس ٹیکساس ہارٹ بیٹ ایکٹ لائے انہوں نے کیا کیا اب وہاں پر دو چیزیں ہامنے سامنے کھڑی ہوگئی یعنی خواتین کا جو اس کا جو بارشن کا رائٹ ہے اس کے اوپر قانون سازی ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ جی جب ایک بچہ سانس لینے لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں کہ اس کو مارا نہیں جا سکتا اب رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ ایک طرف سکھڑا ہوگئے ایک طرف خواتین کے حقوق کھڑے ہوگئے اب وہ ٹیکساس جب ہارٹ بیٹ اس کو ایکٹ کا جاتا ہے دو دار اکیس میں آیا تو اس کے اندر یہ اختیار دے دیا کہ اگر کوئی عورت اپنا اس میں بتایا بھی ہویا کہ چھ افتوں کے اندر جب اس کا ہم ہم پہلے چھ افتے جو ہیں اس کے بعد وہ بچے کے رائٹ انہوں نے پیدا کر دے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عورت اپنے حمل کو گراتی ہے تو کوئی بھی شخص پرائیوٹلی پرسیکوٹ کر سکتا ہے یعنی سٹیٹ سے رائٹ لے کے انہوں نے پرسیکوشن پرائیوٹ بندے کو دے دی یعنی وہاں پر یہ پھر ٹویسٹ آیا کہ دنیا واپس سدھر آنا چاہے ہم تو بھی ادھر ہی رہے ہیں لیکن دنیا واپس آگئے اسی کو دیکھتے دیکھتے یعنی اس میں اب ایک سپیشل انٹرسٹ پیدا ہونے لگے کہ اب دنیا کو پھر ہمارے قوانین اور ہمارے جو ڈویل بلا ہے ان کی ضرورت پڑے گی تو یعنی اب ہمارے جتنے بھی ضرورت تو اب یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو انصاف کا نظام ہے اس کے اندر ہم زیادہ تر پلیس پر لائے کرتے ہیں ہمارے روز جو جھگڑے ہیں پولیس کے ساتھ ہمارے اختلافات ہی یہ ہیں یہ اس طرح کے اختلافات ہیں کہ یہ ہمارے کیس کو فارورڈ نہیں کر رہے جب فارورڈ کرتے ہیں تو اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ نہیں لگاتے جب چلان عدالت میں سبمیٹ ہو جاتا ہے تو پھر مدعی آتا ہے اور وہ مدعی آ کے دیکھتا ہے کہ وہ فلان چیز تو لگائی نہیں ہے اب جب دو سکتالیس میں نکلیں جو پولیس ملزم کو مل جاتی ہیں اور ملنے کے بعد بہت ساری ایویڈنس سے جو پیچھے رہ جاتی ہے جو جاتی ہے بددانتی کے ساتھ یا ویسے لیک آف نولیج کی وجہ سے رہ جاتی ہے ان کمپیٹنسی کے وجہ سے رہ جاتی ہے تو سزاؤں کا جو سارا جو ہے وہ بیلنس ہے وہ اس وجہ سے بگڑا ہوا ہے کہ کیسز جو ہیں وہ عدالت میں پروپرلی ایویڈنس آتی ہی نہیں ہے تو اب یہ ٹائم ہے کہ جو پرائیویٹ پروسیکوشن کو مقلا کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے کیس کو پرائیویٹلی کیسے لے کے چلنا آگے کون سی ایسی سٹیج ہے جب ہم نے اپنے کیس کو پرائیویٹلی خود پرسو کرتے ہوئے عدالتوں میں اپنے استغاثے کو دائر کرنا ہے ویسے تو پرائیویٹ کمپلین کی ابیوزز بھی ہیں جب کہیں کسی کو اختیار ملتا ہے تو اس کے ساتھ ابیوز آف پراسس آف لا بھی جڑ جاتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو استغاثے کریں گے جھوٹے استغاثے کریں گے اور اس کے اوپر چیک جو ہے وہ بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ جتنا طاقتور نہیں ہے جتنا اچھا نہیں ہے لیکن پولیس سے زیادہ چیک تو جوڈیشل میجسٹیٹ صاحب کا پولیس سے زیادہ اب ایک ایسیچو کا اختیار ہے جو اس سے زیادہ ایسیچو سے زیادہ باعلم آدمی ایک جوڈیشل میجسٹیٹ ہو سکتا ہے تو وہ ابیوز کو روکنے کا جب چیک جو درمیان میں موجود ہے تو پولیس جوڈیشل کرنا چاہیے اور ایسی ایویڈنس جو ہے جو ہم خود پروڈیوز کر سکتے ہیں زیادہ داکومنٹری ایویڈنس بیس جو کرائم کیے ہوتے ہیں جو چار سو بیس سا سٹ کا طرح وہ پولیس کو سمجھ ہی نہیں لگتا نا اندراج مقدمہ کرنے سے پہلے وہ چار چار فورم پر انکوائریاں کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی جب وہ جو ڈاکومنٹ جو جالی بنایا ہوتا وہ نظر آ رہا ہوتا اس کو قبضوں میں نہیں رہتے انہیں یہ ہی نہیں سمجھ لگتی کہ ریجسٹر ڈاکومنٹ بھی جالی ہو سکتا ہے یعنی جالی انگوٹھے لگا کے بھی ریجسٹرڈ ہو سکتا ہے تو ہم یہاں پہ یہ کھپ جاتے ہیں کہ بھی یہ بندہ اس نے انگوٹھا لگایا ہی نہیں ہے بلکہ وہ بہت زیادہ شورہ افاق کیس تھا وہ اس میں میں کیل رہا انورالی سٹیج ایکٹر تھے دوسری طرف سلطان گولڈن صاحب تھے تو اس میں کیسے کمیٹ کیا گیا کرائیم کے اس میں جو سٹیٹ کی پرت تھی اس کے اوپر ڈبل انگوٹھے لگائے گئے اب وہ بیچی پراپرٹی گولڈن صاحب نے اور انورالی صاحب نے خرید دی اب وہ اس کے بعد انہوں نے سٹیٹ کی جو پرت تھی اس کے اوپر ڈبل انگوٹھا لگایا اور سٹیٹ کو یہ اپلیکیشن دیکھے اس کی رپورٹ کرالی فرنزیک سے انہوں نے کہا یہ انگوٹھا جا لیا یہ انگوٹھا پڑا نہیں جا رہا تو اس کے اوپر بچارے پر دو دار دین میں کروا دی اب وہ دس سال ہم کھپتے رہے ہم نے اپنی ریجسٹری کی پرت دی ان کو جا کے اس سے جب کمپیریزن ہوا تو وہ بیچنے والے کے انگوٹھے میچ کر گئے لیکن یہ دل جب کرتا ہے تو فر اندر جو جاتی ہیں جب دل نہیں کرتا جب وہ سٹیپ پراسی کوشن کا تو وہ آٹھ اٹھ سال جو مدعی گھومتا رہتا ہے کبھی وہ ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے اور وہ ان کے پاس یہ اس کو اس اس تین لیئر کو وہ جو ہے نا وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ یہ کب سیول ہے اور کب فوجداری بن جاتا تو یہ اس کا دی بیسٹ حل یہ ہے کہ ہم کم از کم پرائیویٹ کمپلینٹس جو ہیں جو جب مدعیوں کو اور جو جو مذرد رسیتا ہے اس کو ہم کم از کم ڈبل وکٹمائز ہونے سے بچا سکتے ہیں ایک دفعہ وکٹم اس کو پولیس کرتی ہے اور اگلی بار اس کو ایک بار اس کو ملزم وکٹمائز کرتا ہے اور اگلی بار اس کو پولیس وکٹمائز کرنے لگ جاتی ہے چاہے وہ ان انٹینشلی کر رہی ہو چاہے وہ اس کو کچھ بھی نہ کہہ لے گا اگر اس کی ایویڈنس عدالت میں نہیں پیش کرتی تو وہ تو وکٹمائز ہو گیا تو یہ ایک دی بیسٹ ٹول ہے سیکشن ٹو ہنڈرڈ سی آر پی سی اس کا پوزیٹیو استعمال جو ہے وہ وکالت کے روح کو انشاءاللہ چینج کر دے گا اگر آپ سب لوگ اس کو لے کے آگے بڑھے تینکیو بیری مچ